چترال لوئے ڈسٹک ہسپتال کے پرائیوٹ ملازمین کی تنخاؤں کا مسئلہ پچھلے چھے اور آٹھ ماہ سے تنخاؤں کی ادائیگی نہیں کی گئی اور ہسپتال انتظامیہ کی جانب سے ان پرائیوٹ ملازمین کو نوکری سے فارغ کر دیا گیا آئیں دیکھتے ہیں اس ریپورٹ میں اسلام علیکم ناظرین پروگرام آواز کے ساتھ میں ہوں آپ کا مذبان محمد حاکیم آپ دیکھ رہے ہیں نائنٹی وان نیوز سچ کی آواز پروگرام شروع کرنے سے پہلے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بتانا چاہتا ہوں خضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے مزدور کی مزدوری اس کا پسینہ خوشک ہونے سے پہلے ادا کیا کرو تو اس وقت جو بائی میرے باس موجود ہیں میرے ساتھ موجود ہیں یہ ڈسٹرک ہسپیٹل چترال میں ساتھ آٹھ ماہینے سے یہ اپنے ڈیوٹی سے انجام دیئے ہیں تو یہ بہت اچھے طرق سے ڈیوٹی سے انجام دی ہے اور ڈیوٹی ساتھ آٹھ ماہینے کے بعد ان کو تنخواہیں ملی ہیں اور ان کو نوکر سے بھی برطرف کر دیا گیا ہے یہ ناظرین یہ بائی مجھے بیمار بھی لگ رہا ہے تھوڑا سا تو آپ گھوم کے دکھائیں بائی آپ تھوڑا گھوم جائیں تھوڑا گھوم جائیں آپ کو دکھائیں گے تھوڑا سا اس طرح گھوم کے دکھائیں یہ دیکھو بائی بیمار بھی ہے مجھے لگ رہا ہے تو اللہ تعالی ان کے لئے آسانیاں پیدا کریں اس حوالے سے ہم ان بائیوں کا موقع بھی سنیں گے ان سے پوچھیں گے یہ انہوں نے کیا کیا ڈیوٹیاں کی ہیں اور کتنے عرصے انہوں نے ڈیوٹی کی ہیں تو جی بھائی آپ کتنے مہینے سے آپ نے ڈیوٹی کی اور کیا کام کی آپ نے آٹھ مہینے میں ڈیوٹی کرنا ہے آگر نہیں اور آپ کے ساتھ اچھ آٹھ مہینے میں تاہنے ہو گیا اس کو اسپطال میں کام کرنا ہے میرے پائیسے نہیں آکے میرے غریب میں آپ کے بزگر ہے میرے پہ آپ کے چار آٹھ مہینے ہو گیا اس کو آٹھ پچ بننا بھی ہے اس کو تانخیں نہیں لگائے میرے آپ کے کب نے آپ کے ساتھ لگائے آئے میرے آپ کے ساتھ تھی لگائے ہیں آپ کے تمام نکامی حبامدار حبامدار ہو گیا میرے ہوتل میں میرے پائیسے نہیں ہے آپ کے تمام عوام کے ساتھ انزام میں لگائے ہیں میرے آپ کے کام کرنا ہے اسپطال آٹھ مہینے میں جو آپ کے کام کرنا ہے جس کے گھر میں جائے گا آپ کی گھر میں جائے گا آپ کی تانخے میں نہیں دینا ہے آٹھ مہینے میں آپ کے گھر میں کھاچے میں لوٹی نہیں کھاڑا ہے میرا آپ کے ساتھ دیگا ہے میرا آپ کے ساتھ میرا چار مہینے ہو گیا چھ پانچ مہینے ہو گیا اس کو آٹھ مہینے ہو گیا میرا آپ کے ساتھ آٹھ مہینے میں اس کو کام کرنا ہے اس کو پیسے نہیں ہے میرا آپ کو تانخے نہیں دینا آپ کے ساتھ میں دیگا ہے تو یہ بھائی میں خان میں کچھ کام بھی نہیں کر سکتا تو یہ بچارہ غریب مزدور لوگ ہیں یہ کام کرتے تھے تو اپنے گھر کی نفقہ کے لیے اپنی بچوں کے لیے اپنے بچوں کے پیٹ پھالنے کے لیے آکے انہوں نے ڈیوٹی کی ہیں تو سات اٹھ مہینے سے ان کو اگر ان کو تنخواہ نہیں بھی ان کو اجرت نہ مل جائے تو یہاں سے غریب لوگ اور معذور لوگ یہ کیا کر سکیں گے ایک اور بھائی ہمار ساتھ موجود ہیں یہ بھی بہت غریب اور تھوڑا سا بیمار بھی لگ رہا ہے یہ بھی اور ان سے بھی ہم کا موقع سنیں گے یہ کتنی مہینے ڈیوٹی کی ہیں اور اس کے اوپر کیا گزرائے اس کے گھر والے کیسے گزارے ہیں اس سے پوچھیں گے جی بھائی آپ نے کتنی مہینے ڈیوٹی کی ہیں آٹھ مہینے ڈیوٹی کی ہیں اچھا تو آپ کیا کام کرتے تھے صفائی کا کام کرتے تھے اور کچھ صفائی کام کرتے ہیں اچھا تو آپ گھر میں بڑے ہیں ہاں ہاں تو آپ اور کچھ کام کر سکتے ہیں ابھی کیا کر رہے ہیں آپ کیا کام کرتے ہیں اس کے علاوہ کچھ نہیں تو یہ دیکھو ناظرین یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ بیچارے اور غریب لوگ ہیں ان کے کام رکھے ہوئے ہیں ان کی مزدوری تنخواہیں رکھے ہوئے ہیں اور کچھ کام بھی کر نہیں سکتے ہیں اور الٹا انہوں نے یہ کام کے سلوے آگے رکھے ہیں انہوں نے دکاں والوں سے کتنے راشن انہیں اٹھائے ہوئے ہیں لاگ لاگ رفعے ان کے اوپا دکاں والوں کے قرضے آئے ہوئے ہیں تو یہ ان کو نہیں دے سکتے ہیں کیونکہ یہی تنخواہ کہتے ہیں کہ ہمیں ملے گا تو ان کو دے دیں گے تو ابھی آٹھ وہیں تک مزدور کی تنخواہ بھی نہیں دی جائے اس کو نوکر سے برطرف کر دیا جائے آگے اس کے پر قرصدار والے دکاں والے آگے اس کو پکڑیں تو اس کے گھر آ جائیں تو یہ یقینی انسلٹ کی بات ہے غریب کے لئے اس کی عزت سب سے بڑی ہوتی ہے تو ہمیں انسلٹیشن سے بھی ہم گزارش کرتے ہیں کہ ان لوگوں کو سنی جائے اور اور بھائی ہمارے صاحب موجود ہیں ان سے بھی ہم وعد کرتے ہیں جی بھائی سلام علیکم بھائی آپ کنے مہینے سے ڈیوٹی کیا سکل میں آٹھ مہینے تک آپ کیا کم کرتے تھے سفائر کام تو آپ کو کیا کہہ کے نکال آگے آپ کو تنخواہیں ملے کی نہیں آٹھ مہینے میں صاحب جی بالکل نہیں آٹھ مہینے تک تو آپ نے اس کے بارے میں مجھے صرف سفتال انتظامیسا ہم نے بات کی ہے کی ہے صاحب جی کوئی ایکشن بھی نہیں لیتے نہ کوئی ہم سے وہ بات کرتے ہیں ساکھے کے بارے میں بس ہم غریب بند ہیں بل بچھے ہمارا اب وہ نہیں ہے بس تنخواہ پتہ بھی نہیں ہے کانٹین میں ہوتیل وہ ہمارے اوپار اچھا تو آپ کتنے بائی جو آپ صافائی کا کام ہے آپ لگے ہوئے تھے ڈیوٹی میں ٹوٹل سرجیٹ ٹوٹل ایک وین بوین مرے خیال میں صافائی کے کام ہے بالکل صافائی کام ہے تو سکورٹی کے کتنے بندے آپ لوگوں کے ساتھ ڈیوٹی دے رہے تھے بندے تھے پی انتیس میرے خیال میں سرجیٹ بسم اللہ پر ترپن بندے صافائی کے ڈیوٹی دے رہے تھے اور پی انتیس بندے سکورٹی میں وہ ڈیوٹی سے انجام دے رہے تھے اور پینتیس سیکورٹی اور ترپن جو صافائی کے عملے تھے ان کو نہ تنخواہے ملی ہے بلکہ ان کو نوکری سے بھی نکالا گیا ہے یہ بہت بڑا غریبوں کے لئے بہت بڑا مسئلہ ہے سر جی میرے نام سجد رحمانے میدنین سے تعلق لگنے والا ہوں سر جی بات اس طرح ہمارے سارے بند آنا چاہتے تھے کیونکہ کچھ لوگوں کے پاس پیسہ نہیں تھے کی رہنے ہیں ان کی وجہ سے آنے ہی سکا تو ابھی اس بات ہم لمبے نہیں کرنا چاہتے ہیں سر جی کیونکہ ہمارا جو بندے سفائی کے بندے کام کر رہتے ہیں ان کا حق ملنے چاہیے تو آج کل ہم ایسے کرتے ہیں غریب بندے کر کیا سکتے ہیں کبھی مزدوری ہوتا ہے کبھی نہیں ہوتا ہے گھر کا چلانا بڑے مشکل ہو رہا ہے سر جی دیکھیں نظرین تو اتنے بیچارے بندے ہیں کہ یہ اپنی بات تک سائی نہیں کر سکتے ہیں تو ان کے ساتھ سات اٹھ بہنیں ڈیوٹی کر کے اگر ایسے لوگوں کے ساتھ اور ایسے مظلوم اور بیچارے غریب لوگوں کے ساتھ زیادتی یہ بہت بڑی زیادتی ہے میں کہہ رہا ہوں کی تو ہمارا گزارش ہے ان کا بھی گزارش ہے تو ان کی جو تنخواہیں رکی ہیں ان کو دے دی جائے یہ اور کام کرنے کے ایسے بیچارے لوگ ہیں یہ بائی مہرے ساتھ موجود ہیں یہ بہت بیچارے یہ تو اور کچھ کام کر بھی نہیں سکتے یہ سافائیو کا بھی وہ کام کرنے والے تھے اسپیٹل میں کوئی ڈیس بھی اٹھا کے ادھر کیا تھوٹ پہنچا گیا یا بیٹ شیٹ چینج کی ہیں تو بس اسی کام کے لائق تھے جو بھی بچارے ایسے کام کرتے ہیں مزدوری کے لائق تو یہ ہے نہیں کر نہیں سکتے نہ کسی بڑے بوجھ اٹھانے والے ہیں تو یہ دیوٹی کر رہے تھے یہ اپنی گھر کے نان نفاقہ کے لیے تو یہ لوگ ان کو ان سے بھی نکال لی گیا ان سے رزق چھین لیا گیا ہے تو اس کے لیے یہ گزارش کرتے ہیں ایڈنسٹریشن سے اور انتظامیہ سے تو ان کی تنخواہیں کو دی جائیں اور بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں آئین سے بھی بات کرتے ہیں میرے نام اسمت اللہ ہے میرے تعلق چل ڈون ایریہ سے شہل دین سے ہے میں بھی آٹھ مائینے زبودہ کام کرتا تھا مگر بس تھانخہ نہیں ملا ہے ابھی بے روزگار ہوں بل بچہ دار ہوں گھر میں میں اکیلا ہوں بس تھانخہ نہیں ملا ہے آٹھ مائینے ہوئے کوئی کیا کہہ رہے ہیں کوئی کیا کہہ رہے ہیں خاص پیسے کا پتہ نہیں ہے کتنے مندے تھے ٹھٹے سافایی آپ کے ساتھ ایک نفریباد میں تھے بہت 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 نہیں ملیے بلکل جی بھائی آپ کے نام محمد خلی آپ نے کتنے مندے دیوٹی کیا ہے ہم آٹھ مائینے دیوٹی کیا ہے آپ کہاں سے ہم فائز آباد کھون سے ہمارا تعلق ہے اب آپ کیا کم کرتے ہیں ہم بس نوکڑی کی تلاش کرتا ہوں باقی گھر میں کوئی مزدوری کرتا ہوں گھر کا سارا اخراجات میں پورا کرتا ہوں نہ ماں ہے نہ باپ ہے تو آپ استفادران زمین اور جسٹرگرس منسٹریشن سے اب کیا گزارش کرنا چاہتے ہیں میں گزارش ہوں کہ ہمارے ساتھ تاؤن کریں تاکہ ہمارا پائس آئے ہمیں دے دے تاکہ ہم امنا دوبارہ کام کریں گے جی ناظرین ہسپیٹل انتظامیہ سے نائنٹی وان نیوز ٹیم کی ملاقات ہوئی تھی ان کا مواقف یہ ہے کہ ان کی جو تنخواہیں تھی یہ فائننس ڈیپارٹمنٹ سے رکی ہوئی ہیں تو ہم فائننس ڈیپارٹمنٹ سے گزارش کرتے ہیں اور ایک کے پی کے گورنمنٹ سے گزارش کرتے ہیں اور مالاکنڈ ڈیویجن کمیشنر سے ہم گزارش کرتے ہیں اور بی سیو چترال سے ہم خصوصی گزارش کرتے ہیں کہ ان غریب لوگوں کی تنخواہیں ان کو دے دی جائے ان کی عجرت ان کو دے دیا جائے تاکہ یہ لوگ بھی اپنی گھر کا خرچہ چولا جلا سکیں اور ان کے بعد جو قرضے آئے ہوئے ہیں جو لوگوں سے دکانداروں سے انہوں نے اٹھائے ہوئے تھے تو وہ قرضے بھی ان کو دے سکیں یہ لوگ بہت پریشان ہیں یہ تقریباً ترپن بند صفائی کی کام میں تھے اور پینتیس بند سیکورٹی کے دیوٹی سے انجام دے رہے تھے اور ان میں خواتین بے شامل ہیں جو اس وقت ہم نے یہاں پہ نیل آئے ہیں ان کو تو یہ لوگ بہت تقلیب میں ہیں بہت مسئبت میں ہیں بہت مشکل میں ہیں اور اپنی دیمنسٹریشن سے کے پیگر گورنمنٹ سے فائیمانس ڈیپورنمنٹ سے اور کمیشنر ملکنٹ سے یہ اپیل کرتے ہیں کہ ان کی تنخواہیں ان کو دے دی جائے تاکہ یہ ان کو دعائیں دیں گے آپ لوگوں کو اور ان کی سنی جائے اور ان کے ساتھ مدد کیا جائے